اور افسوس ہوتا ہے کہ ساتھی باہر وضو خانے میں باتیں کرتے ہیں اور پھر پیچھے تراوی چل رہی ہوتی مسجد میں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی زور سے آوازیں آتی ہیں اللہ سے ڈر جائیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن جب بھی پڑھا جائے خاموش ہو جاؤ یہ خاموش ہونے کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کا جو بندہ اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کرتا پھر وہ اپنے ساتھ کیا اللہ کا معاملہ ہوگا خود سوچ لے تو اس لیے ساتھی اس کا خیال کیا کریں دو تین دن سے میں سوچ رہا تھا یہ بات کروں یہ انشاءاللہ اصلاح کے طور پر بات کی ہے اس کو دل پر نہ لیں اور پھر معذرت بھی میں چاہوں گا اس کی اپنی اصلاح کریں اس معاملے میں آج کا جو ہمارا پارہ ہے وہ پانچوں پارہ ہے قرآن مجید کا والمحسنات اس کے اندر کچھ مسائل جو بیان ہوئے ہیں چیدہ چیدہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں ایک مسئلہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مرد ہیں وہ عورتوں پر قائم ہیں عورتوں کے سربراہ ہیں عورتوں کے امیر ہیں عورتوں کے بڑے ہیں سرپرستے یہ حکم اللہ تعالیٰ کا دینا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت گھر کے کام کاج کے لیے ہے اور مرد معاشی معاملات کو حل کرنے کے لیے ہے ہاں اگر کہیں ضرورت پڑتی ہے پڑھانا یا کوئی دوسرا کام کرنا جس میں پردے کا اتمام ہو تو پھر اجازت ہے لیکن اصل میں حقیقت میں مرد کا کام کمانا اور عورت کا کام ہے گھرے لو معاملات کو درست کرنا بچوں کی اصلاح کرنا یہ معاملہ بڑا سمجھ میں نہیں آتا کہ آج کل دیکھا جائے تو ہمارے گھروں میں عورتیں نماز ہی نہیں پڑتی نہ نماز پڑتی ہے نہ روزے رکھتی ہے نہ دینداری کی کوئی بات نہ کبھی ہمارے کہنے پر مسجد میں آکے نماز پڑھنے آئے یا جمعہ پڑھنے آئے یا کبھی ہمارے کہنے پر کوئی درست کی مجلس میں چلی جائے نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے خود عورتوں پر سختی نہیں کی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس حوالے سے بھی بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تین چار پانچ راستے بیان کیے فرمایا کہ اگر تمہاری عورتیں نہیں مانتی اس سے قطع تعلقی اختیار کرتو بستر جدا کر لو اگر پھر بھی دین کے معاملے میں سوستے تمہاری نہیں مانتی فرمایا کہ پھر تم اس پر صدا دے سکتے ہو مار سکتے ہو لیکن صحیح مسلم کے حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ نہیں مارنا صرف تعدیبی صدا جس طرح بچے کو تھپڑ مار دیتا ہے یا کبھی سختی سے ڈان دیتا ہے اس طرح کا معاملہ کرو لیکن فرمایا کہ اگر تم یہ معاملہ کرتے ہو پھر بھی عورت دین کی طرف نہیں آتی دین کے معاملے کو نہیں سمجھتی تو پھر تم لوگوں نے کیا کرنا ہے پھر اپنے میں بڑے لوگوں کو تلاش کرو جو تمہاری طرف سے ہو اور ان کی طرف سے ہو صلاح کرنے والے دو لے کر آؤ بٹھاؤ ان کو کہو کہ ہمارا معاملہ حل کرو یا اگر نہیں ہوتا تو پھر ایک طلاق دو ایک طلاق کا ذکر ہے یعنی صرف دین کے حوالے سے تعدیب تربیت کرنے کے حوالے سے تو دیکھیں اسلام قرآن اللہ کا کلام ہمیں کہتا ہے عورتوں کی تربیت کرو لیکن ہم بالکل ان معاملوں کی طرف نظر نہیں کرتے اللہ کا حکم ہے کہ عورتوں کو بھی نمال پڑھاؤ بچوں کو بھی نمال پڑھاؤ دینداری ان کو سکڑاؤ با حیاء ان کو بناو یہ تمہاری ذمہ داری ہے الرجال و قوامون علی النساء اسی لئے فرمایا کہ تم عورتوں پر حکمران ہو پھر اللہ تعالی نے وَعْبُدُ اللَّهِ فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو یہ بڑا اہم معاملہ ہے اور اس کے بعد اللہ تعالی نے ذکر فرمایا والدین کا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اس کے بعد قریبی رشتہ داروں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ یتیموں کے ساتھ اپنے پڑوسی کے ساتھ وہ پڑوسی جو آپ کا رشتہ دار ہے یا اپنا وہ پڑوسی تینوں لفظ ہیں اس آیت کے اندر وہ پڑوسی جو آپ کا رشتہ دار ہے وہ پڑوسی جو آپ کے قریب رہتا ہے رشتہ دار نہیں ہے یا آپ کا ساتھی جو آپ کے ساتھ رہتا ہے دوستی کا معاملہ ہے اس کے ساتھ اڑتے بیٹھتے ہیں ان سب کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور فرمایا کہ مسافروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو یہ اس آیت میں پھر ایک آیت آگے جس میں سائنسی تحقیق کا بھی آج کل بیان کیا جاتا ہے وہ آئیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُ جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کی ذات کے ساتھ ان کو ہم جہنم میں داخل کریں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی ان کی چملی جل جائے گی ان کے بعد دوبارہ ہم نئی چملی ڈالیں گے تاکہ وہ بار بار سزا حاصل کرتا رہے یہاں پر سائنسی تحقیق کے مطابق بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو درد تکلیف محسوس ہوتی ہے انسان کے چملی میں محسوس ہوتی ہے تو اس لیے بار بار چملی جل جائے گی اس کے بعد اللہ پھر دے دے گا تو یہ دردناک عذاب ہے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے آپ پارے کو پڑھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا ہے یہودیوں کو تبلیغ کرو غیر مسلموں کو دین کی تبلیغ کرو ان کو بتلاو کہ آگے بہت سخت عذاب ہے ان کو بتلاو کہ دین حقیق یہی ہے شریعت یہی ہے تاکہ وہ تمہاری بات مانے تو وہ عذاب سے بچ سکیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا عطی اللہ و عطی الرسول اس میں حکم ہے اس پارے میں اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کا کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ يُتْعِ الرَّسُولَ فَقَدْ عَتَىٰ اللَّهِ جس نے اللہ کی رسول کی اتباع کی پیروی کی فرمابرداری کی اسی نے اللہ کی پیروی کی فرمابرداری کی اور جس نے رسول کی بات نہیں مانی اس نے اللہ کی بات نہیں مانی تو پھر رسول کی بات کو سیرت کو ماننا اس کے مطابق زندہ ہی گذرنا اسی میں اللہ کی اطاعت ہے آگے ایک آیت فلا ورب بکلا یؤمنون حتی یحق موقفی ما شجر بینہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسم ہے تمہارے رب کی کہ تم لوگ مومن نہیں ہو سکتے اس وقت تک کہ اپنے فیصلوں کے حل میں پیارے پیغمبر کو شامل نہ کرو اپنے فیصلوں کو جب حل کرنے لگو تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کی سیرت اور عصوہ کے ذریعے فیصلے حل کرو ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی مرضی سے کسی کو جج بنا دیں کسی کو وکیل بنا دیں معاملہ غلط ہے پھر بھی آپ جیت جائے اور فیصلے غلط کر بیٹھے کتاب اور سنت کے خلاف ہوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے بندے مومن نہیں ہیں ایمان والے نہیں ہو سکتے جو اللہ کی رسول کو اپنے فیصلوں میں شامل کوئی بھی مسئلہ ہو اس کی مثالیں بے شمار ہیں جیسا کہ ام سنابل میں نے جمعہ کے دن بیان کیا تھا کہ ام سنابل کا واقعہ وہ حج کرنا چاہتی تھی اس کا شوہر بھی حج کرنا چاہتا تھا سواری ایک تھی اس کے شوہر نے بیچی لڑنے لگ گئی وہ عورت اس نے کہا کہ آپ نے سواری بیچ دی میں کیا کروں اب میں کیا کروں میں بھی جاؤں گی دوسری سواری بیچ دو بھلے پانی نہ آئے مسئلہ علیہ حل نہ ہو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے حج کرنا ہے ان کا پس میں اختلاف ہو گیا اختلاف طول پکڑ گیا عورت نے کہا ام سنابل نے کہا کہ اب جاؤ اب میں فیصلہ وہی مانوں گو جو امام الانبیاء نے کیا جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ پوچھ کے آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے گئے تو آپ علیہ السلام نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ جو بندہ رمضان میں عمرہ کرتا ہے وہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر عجر پاتا ہے آپ نے فیصلہ کیا تو صحابہ کے سارے مسائل کا فیصلہ اللہ کی رسول کرتے تھے یہ آیت ہم نے بیان کی کہ اللہ کی اطاعت وہی رسول کی اطاعت ہے اللہ نے فرمایا کہ اپنے ایمان والے مسلمانوں کے لئے لڑائی کرو جہاد کرو کتال کرو ہاں اگر تمہارے پاس طاقت نہیں ہے حکمران کا معاملہ ہے یہ حکمران آرڈر دے گا تو پھر کتال ہوگا اس کے بدلے آپ لوگ اگر ان کے ساتھ مالی تعاون کر سکتے مالی تعاون کریں نہ تو ان کے لئے دعا کریں کہ اللہ فلسطین والا کو کافروں سے نجات دے اللہ کشمیر والا کو کافروں سے نجات دے اور قتل خطہ کی دیت کیا ہے ایک بندہ غلطی سے کسی کو قتل کر دیتا ہے ارادہ نہیں تھا قتل کرنے کا لیکن غلطی سے اس کا تیر ہے اس کی تلوار ہے جو مارنا نہیں چاہتا تھا شکار کرنا چاہتا تھا جا کر دوسرے بندے کو لگی اور وہ فوت ہو گیا اس کی دیت کیا ہے اللہ نے فرمایا کہ آپس میں دیت تے ہوگی جن کا بندہ مرائے وہ دیت بھی بتلائیں گے اور ساتھ میں ایک گردن آزاد کرنی ہے ایک غلام کو آزاد کرنا ہے جو اس دور میں تھا اب غلام آزاد کرنے کا معاملہ نہیں ہے اس لئے دیت دینی پڑے گی جس پر صلاح ہوگی راضی ہوں گے وہ اتنی رقم یا چٹی وغیرہ جو بھولتے ہیں وہ ادا کرے گا اس کے بعد آخری بات اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہارے اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں اور جو جہاد کر رہے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے ایک میدان عمل میں جہاد کر رہے ہیں کافروں کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں جنگ بردر جنگ احد اسی طرح جنگ خندق جتنی جنگ تبو یہ سارے معاملات ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ سے صحابہ نے جہاد کیا ان کی فضیلت بیان کی گیا آج بھی اگر کوئی فضیلت اگر جہاد کرتا ہے اس کی فضیلت یہ ہے کہ وہ ان سے بہتر ہے جو گھروں میں بیٹھ کر نمازیں پڑتے ہیں تحجد پڑتے ہیں سارے معاملات کرتے ہیں لیکن جو نکلتا ہے جہاد کے لئے وہ ان سے بہتر ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ کیا اللہ کو ضرورت ہے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ تمہیں عذاب دے اللہ تعالی کو کوئی ضرورت نہیں ہے یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ چاہتا ہے ہمیں عذاب دے نہیں اللہ عذاب نہیں دینا اللہ نے فرمایا وَإِن شَكَرْتُمْ وَآَمَنْتُمْ اگر تم شکر گدار بن جاؤ ایمان والے بن جاؤ پکے سچے ایمان والے تو اللہ تعالی تمہیں کبھی بھی عذاب نہیں دے گا عذاب اسی کو ہوگا جو اللہ کا ناشکرہ ہوگا اور ایمان میں کمزور ہوگا برائیاں کرے گا فرائض سے لا تعلقی اختیار کرے گا یا فرائض ادا نہیں کرے گا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ سنایا سنا سنایا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وَمَا تَوْفِقِ اللَّهِ